تو جی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں ایک نیو پروڈیکٹ کی جس کا نام ہے نائٹ وار دی ہولی ٹرائو یہ ہمارے پاس ایک ایسا بائنیس سمارٹ چین پر بیسٹ پروڈیکٹ ہے جو ہمارے پاس مختلف قسم کی بلوکچین بیسٹ گیمیں لے گی آتا ہے یہ پلیٹو آر ایک گیم ہے جس میں ہم کھیلتے ہیں اور ہمیں کچھ پوائنٹس ملتے ہیں جن کو ہم بی ای پی ٹونٹی ایک اس ٹوکن کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لی جائے کہ اس کا جو یوٹلیٹیڈ یا گورنس ٹوکن کون سے ہے تو وہ ہمارے پاس ہے کے ڈیو ایس اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کا ایک اور ایم آر ای ٹوکن بھی ہے جو کہ ہم گیم کی دوران ہمیں پوائنٹس کے طور پر ملتا ہے اس ایم آر ای ٹوکن کو ہم کے ڈیو ایس میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اور اس گیم کے اندر ہمیں اس کے علاوہ ایک اور مزید اوکشن بھی ملتا ہے جس کو ہم سٹیکنگ بھی کہتے ہیں کہ اس گیم کے اندر ہم ایم آر ای ایس یا کے ڈیو ایس ٹوکن کو سٹیک کر کے مزید اس کے اس کے اوپر بی ای پی ٹوانٹی کے ٹریڈ ایبل ٹوکن کو نکال سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لی جائے اس کی گیم کیسی ہے اس کی گیم کی سٹوری کیسی ہے کیسی طرح کی جلتی ہے اور کس طرح سے ایس کو کھیل سکتے ہیں ہم جو پرسنٹو پرسنٹ بھی کھیل سکتے ہیں ہم اس زیادہ پو فائف آہ ڈیٹلز کے دور پر بھی کھیل سکتے ہیں کیا آپ کی ٹین دوosterی ٹینہ ہو گی فائف آئی بندوں کی ٹینو عمائی آپ کو بوس کے خلاة بھی فی traitor سکتا ہیں حیرت میں بھی کھیل سکتے ہیں اور جب بھی آپ کھیلیں گے تو آپ کو ہر لیول پر پوائنٹس ملیں گے ایم ایس کی فارم میں وہ ان پوائنٹس کو بعد میں آپ مزید سٹیک کرکٹ کے ڈیوی ایس بھی آرن کر سکتے ہیں تو ابھی کے لیے اس کے کریکٹرز کی بات کرتے ہیں کریکٹرز میں اس کی یہ گیم سٹوری لکھی ہوئی ہے کہ اس کے اندر آپ نے جو فائٹ لینے ہوتی ہے وہ آپ الائی ڈیمنز کے ساتھ فائٹ لینے ہوتی ہے جس کے اندر آپ ہیمنز ہوتے ہیں ایلز ہوتی ہیں ہیں خلورینز ہوتی ہیں اپنے ڈیمز کے ساتھ فائٹ دینی ہوتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے کارچر آ جاتی ہے جو کہ تیر کا کام تیر سے فائٹ دیتی ہے تو اس نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس نے یہ سب سے جو پیچھے ہوتا ہے پیچھے سے آپ کو کور دینا ہوتا ہے اپنی بھو کے ذریعے تو اس کے بعد آتا ہمارے پاس نائی ہے ہماری فرنٹ رو کے جو ہوتے ہیں انہوں نے ان کا جو شیلڈ جو ہوتی ہے جب ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اور ان کی اچپی بھی اور ان کی رک encontی بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو کریکٹرz آتا ہے میج ہے ای ہمارے پاس ایک مجیشن cisل والا کرکٹر ہے ڈیس کے پاس جوزٹ پmüşھو ہوتی ہیں وہ ان دونوں کی پ obst ali اوہاں کو بیلنس کرتی ہے اس نے کیا کرنا ہے یہ اٹا ٹائم ملٹیپل جو جگہوں پر کر دے حملہ کر سکتی ہے آرچر دو جگہوں پر حملہ کر سکتی ہے اور نائٹ جو ہے وہ ایٹا ٹائم صرف ایٹا سنگل ٹارگٹ پر اٹیک کر سکتی ہے تو اس کے بعد بات کر لی جائے ان کے نیچے ان کے پاور اپس لکھے ہوئے ہیں آپ وہ بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آرچر کے لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ اس کے بعد بات کر لی جائے این ایف ٹی کی آپ یہاں پر اس کی اپنی ایک این ایف ٹی مارکٹ پلیس بھی ہے جہاں پر تینوں ویپنز کے ڈیفرینڈ مور دن وان ٹھاؤزنڈ آپ کو این ایف ٹی مل جائیں گے جن کو آپ بھی کر سکتے ہیں آپ نے بنا کر یہاں پر سیل بھی کر سکتے ہیں یہ نائٹ کا تیار ہے یہ آرچر کا اور یہ میج کا مارکٹ پلیس میں آپ ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے تینوں اس جو خاص بات وہ یہ ہے کہ باقی گیمز میں کریکٹرز کے این ایف ٹی ہوتے ہیں لیکن اس گیم میں صرف اور صرف ویپنز کے این ایف ٹی کو بھی کلی بیلیمٹ کیا گیا ہے تاکہ یہاں پر فٹ نہ دلے اور کریکٹرز کے این ایف ٹی اس کی وجہ سے اس کا یہ کی پیدا ہوگا کہ سپلائی کم ہونے کی وجہ سے ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی جو پرائز ہے وہ کافی زیادہ اچھی نکل کے آئے گے اس کے بعد اس کے فیچرز کی بات کر لے جائے جس کے اندر ہم ٹوکن کو سٹے کر سکتے ہیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں لے ٹو آر نے گیم ہے ویپنز کی کرافٹنگ کر سکتے ہیں اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فور اگزمپل آپ لے لیں کیا آپ کی تلوار ہے اس کے تین پارٹس ہوتا ہے ایک ملیڈ ہوتا ہے کہ اس کی گریپ ہوتی ہے تو اس کا ایک ہینڈل ہوتا ہے تینوں چیزوں کو آپ ڈیفرنٹلی طور پر ہر ایک چیز کو ڈیفرنٹلی طور پر آپ مینج کر سکتے ہیں اور بتا سکتے کہ اس کو یہ کون سا پارٹ ہوگا یہ والی چیز کاؤں سے نہیں ہے والی چیز کاؤں سے لیں اس طرح سے آپ تینوں پارٹس کو ملا کر ایک بہترین ویپن تیار کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ٹاکن کی بات کر لے جائے جس میں آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ بھی ٹونٹی بیس ڈیک پروجیکٹ ہے اس کے ٹوٹل سپلائی کے اتنی ہے یہ بتائی گئی ہے ہماری کی یومی ٹی آرر ریمنٹس ہوتا ہے جہاں اس کی ہمیں گیمز کے اندر میں ملتے ہیں اس کی انلیمٹیڈ ہوتی ہے ساری کے ساری چیز ہم کو یہاں سے مل جائے گی اس کے بعد اس کے روڈمپ کی بات کرتے ہیں روڈمپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ابھی دل جتنا بھی روڈمپ میں بلکل اس کے مطابق ان کے انہوں نے اپنی جو چیزیں ہیں وہ لے کر آئے ہیں روڈمپ کے مطابق بلکل چل رہے ہیں they are very determined their road map ان کے ٹیم کی بات کر لے جاتے ہیں ان کے ٹیم کو بھی جو ہے وہ more than 15 years of experience ہے گیمز کے اندر تو that's why the gaming experience is also going to very good because the graphics and the smoothness of game is very good اور اس کے بعد ڈیوائزرز کی بات کر لی جائے ان ڈیوائزرز کو دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی کافی زیادہ گیمز جو ہیں ان میں بنایا ہوا ہے تو اس کے بعد ان کے پارٹنرز کی بات کر لی جائے پارٹنرز کو دیکھ کر انداز ہو جاتا ہے کہ جو ایک فولی انویسٹمنٹ کے ساتھ بیغٹ کیا جاتا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے وہ کافی اچھا چلے گا تو اس کے بعد بات کر لی جائے کہ اس کا جو سمارٹ کونٹریکٹ ہے وہ سرٹک کی طرف ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کی جو ہے سکیمز ہو رہا ہے اس طرح کی کچھ چیز نہیں ہوگی سب بھی چیز اس کا جو سمارٹ کونٹریکٹ ہے وہ فولی ٹرانسپیرنٹ ہے وہ اسے سرٹک سے دیکھ بھی سکتے ہیں تو جی دوستو یہ ہی تھا آج کا پروجیکٹ اگر آپ کو اس کا سمارٹ کونٹریکٹ جو ہے ٹوکن کونٹریکٹ وہ بھی اس ویب سائٹ کو اپر دیا گیا تھا کہ آپ سکیم سے بس سکیں ان کا جو افیشل ٹیلی کرام ہو یہ رہا ان کا افیشل ٹویٹر ہو یہ رہا ان کو فالو کر رہے ہیں ان کے ٹویٹر چینل پر مزید نئی معلومات اور ان کی طرف سے انہیں والے نئی آنانسمنٹس کے لئے تو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا ہی ہی تھا آج کا پروجیکٹ گائز یہ ان کو فالو کر رہی ہیں آپ روکے گائز گوڈ بائی